میں اس لئے کہہ رہا ہوں شادیاں ڈیلے کر دو بھی میں یو سی کرتا ہوں اس حالت میں نہ شادی کر لینا جو انسان شادی کرتا ہے اس نے 50% of his religion کو انشور کر دیا ہے یہ 50% of the religion کیا ہے جو اس نے شادی کر کے بچایا ہے وہ ہے شہوت ایک بیچلر اس سے پہلے کہ اس کی شہوت کے عدد تغیان ای جا دو وہ شادی کرے سو بچے سے ان کی شادیاں کرتے ہیں ان جیسے سو بچے پیدا ہو جانے ہیں اب وہی اندینس کا نتیجہ ہوگا جو ویسٹ کے اندر ہے ان شر الناسی ال اوزابو بترین لوگ اور بترین انسان وہ ہیں جو بیچلر ہوتے ہیں جو شادی نہیں کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساہل عدیم صاحب کی ویڈیوز میں نے کافی دیکھی ہیں اور ان کی بہت ساری باتوں سے مجھے اتفاق بھی ہے لیکن بعض ایسے ان کے بیانات ہیں یعنی نو ٹاپکس وغیرہ انہوں نے چھیڑے ہیں جس کا تعلق مجھ سے ہے یعنی میرے ان موضوعات سے ہے جس پہ میں چند سالوں سے ریسرچ کر رہا ہوں اور مکتب تشیعیو کے اندر اس کا ایک خصوصی ایک سٹینس ہے اہل البیت علیہ السلام کے ہاں ان کی احادیث کے اندر ہمیں ملتا ہے ان میں سے ایک ٹاپک جس کے بارے میں ساہل عدیم صاحب نے کئی اپنی سپیچز کے اندر پاڈکاسٹ کے اندر اس کو بیان کیا ہے یعنی جلدی بیان کر کے گزر جاتے ہیں وہ وہ میریج ہے شادی ہے اور اسی طرح شادی کے بعد بچوں کا ہونا ان کے اوپر اس موضوع کے اوپر ساہل صاحب کا ایک خاص سٹینس ہے وہ سٹینس یہ ہے کہ چونکہ وہ مورالٹی کے اوپر اور آئیڈنٹیٹی کرائسس کے اوپر بہت بات کرتے ہیں اور اہم ٹاپک بھی ہے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے لیکن اسی تھیم کو جب وہ بیان کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یوٹس کو شادی دیلے کرنی چاہیے کیونکہ جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بنائیں گے اپنا کیارکٹر بل نہیں کریں گے اس طرح جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو کہا کہ تم اپنے آپ کو یوں بناو اور تو اس وقت تک اس سے پہلے اگر وہ شادی کریں گے تو یہ ان کا کہنا ہے تو جب وہ بچے پیدا کریں گے تو وہ اپنے جیسے دو اور پیدا کریں گے یہ ان کا سٹینس ہے ساہل صاحب کا تو اس بہانے کے ہم اپنے آپ کو پہلے بنا لیں اب نہیں پتا وہ کتنا ٹائم لگے گا اپنے آپ کو بنانے میں اپنے آپ کو سپیریچولی بنانے میں بقول ان کے پولٹیکلی بنانے میں ہارمینی ایئرز بلے ٹیک وہ انہوں نے منشن نہیں کیا ہے اور پھر انسان شادی کرے یہ مکتب اہل البیت علیہ وآلہ وسلم کی سٹینس کے بالکل خلاف ہے اور آپ دیکھیں یہ ایک کامن پرابلم ہے تمام اہل سنت کے ریسرچرز کے اندر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں اور اس کے بعد اس کے اوپر پھر میں کرٹیکل انالیسس کروں گا یہ ایک کامن مسٹیک ہے چاہے وہ اہل سنت کے اس وقت بڑے علماء ہو جو یوٹیوبرز ہیں جس طرح مفتی فضل حمدرد صاحب ہیں انجینر مرزا صاحب ہیں البتہ مفتی فضل حمدرد صاحب پھر بھی بہت بہتر ہیں باقیوں سے اور اس کے علاوہ صاحب لدیم صاحبے جو کہ ایک نون مدرسہ سکولر ہیں ان سب کے اندر ایک کامن مسٹیک ہے وہ یہ کہ وہ مکتب اہل البیت نام لیتے ہیں اہل البیت کا لیکن اہل البیت کے فرامین کو متعلقہ اور ریسرچ کیے بغیر اپنا سٹینس بیان کرتے ہیں جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ہاں دو گران بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن اور دو اہل البیت اور یہ دونوں آپس میں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے اور تم امت کا کام یہ ہے کہ تم ان دونوں سے متمسک ہو کر رہو اوکی سو اب یہ پرابلم اہل سنت کے سکولرز کے اندر ہے اس جملہ ساہل عدیم صاحب کے اندر کہ اہل البیت کا نام لیتے ہیں لیکن ان کے فرامین کو دیکھے بغیر اپنے سٹینسز بیان کرتے ہیں اور فقط قرآن صحابہ قرآن صحابہ رسول فرما رہے قرآن اہل البیت قرآن اہل البیت عجیب ہے اوکی اب ان کا یہ کہنا ہے کہ شادی ڈیلے کریں میں پہلا پوائنٹ جو یہاں پر ریس کرنا چاہوں گا کہ I want to ask Mr. Sahil عدیم کے what is the difference between between your stance on delaying marriage and the stance which is you know brought upon by the west west بھی کہتا ہے شادی ڈیلے کرو اوکی کیوں ڈیلے کرو کیونکہ جب تک تم روزی روٹی نہیں کمالو اپنا bank balance نہیں بڑھالو تب تک شادی کرنا فائدہ نہیں ہے کیونکہ جب تم شادی کر لوگے اور تمہارے جیب میں پیسے نہیں تم اپنی وائف کو کیا دوگے یہ west کا stance ہے یہ materialistic افراد کا stance ہے سائل عدیم صاحب کہہ رہے ہیں تم شادی نہیں کرو بچے پیدا نہیں کرو کیوں کیونکہ تم نے اپنا تسکیہ نفس نہیں کیا ہے تم نے اپنے آپ کو اس level پر نہیں بنایا ہے جس level پر صحابہ نے اپنے آپ کو اس عظیم مقام پر پہنچایا ہے تم پہلے اس مقام تک پہنچو اور پھر تم شادی کرو یہ غلط ہے ایک تو شادی دیلے کرنا خود اسلام کے stance کے مخالف ہے اب میں آپ کو کچھ احادیث یہاں پر لے کے آتا ہوں تاکہ آپ خود دیکھیں آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ فرمان کہ من تزوجہ احرز نصف دین ہی جو انسان شادی کرتا ہے اس نے 50% آف ہز ریلیجن کو انشور کر دیا ہے بچا دیا ہے اس 50% آف دا ریلیجن اس سیف اوکے اب سوال یہ 50% آف دا ریلیجن کیا ہے جو اس نے شادی کر کے بچایا ہے اس شخص نے اس انسان نے اس مسلمان نے وہ ہے شہوت کیونکہ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ دو چیزیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی البتہ اور بھی چیزیں ہیں ایک دیکھیں کوئی آقلہ ہے اقل رکھی ہے دو شہوت اور تین گزب نبی اکرم فرمانے کہ جو شخص شادی کر لیتا ہے وہ اس کی شہوت کو اعتدال مل جاتا ہے بقول علماء کے کہ اس کی شہوت اس کے اقل کے تحت آ جاتی ہے کیونکہ اگر شہوت لسٹ سیکشول لیزائرز اقل کے فرمان کے تحت نہ ہو اقل کی حکومت اور گورننس کے تحت نہ ہو تو یہ تگیان کا شکار ہو جاتی ہے اور آج آپ ویسٹرن سوسائیٹیز کے اندر دیکھیں اور اسی طرح دیسی سوسائیٹیز میں دیکھیں جو ویسٹرن میڈیا کا جو انفلوینس ہے سوشل میڈیا کا جو انفلوینس ہے آپ دیکھیں اس سے انسان کی لسٹ اور شہوت کو کس قدر اس کے اندر تگیان آ رہا ہے اعتدال سے خارج ہو رہی ہے یہ شہوت تو کیوں نبی اکرم فرمانے اسی وجہ سے فرمانے تاکہ ایک انسان ایک بیچلر اس سے پہلے کہ اس کی شہوت کے اندر تگیان ای جا دو وہ شادی کرے اس کو اگر نیڈ احساس ہو رہا ہے فوراں شادی کریں یہاں پر اب یہاں پر ساحل عدیم صاحب کا ایک اور کوٹ ہے ایک اور سٹینس ہے کہ سیکشوال ڈیزائرز آر نوٹ ریال آپ اسلام کے قابل ہو نہیں رہے اور شادی کے قابل ہو رہے یہ اصلی مسئلہ نہیں ہے آپ کے سامنے the bigger problem is not your sexual needs the bigger problem is your آخرہ کی needs بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخرت اصلی چیز ہے اصل آخرت ہے اصل دنیا نہیں ہے اصل آخرت ہے یہ بھی گلت ہے امسورڈیو ٹیسے یہ بھی گلت ہے کیوں خدا نے جو ہمیں بنایا ہے نا عالم دنیا کے اندر بنایا ہے اور عالم دنیا کا لازمہ کیا ہے وہ یہ کہ انسان کے پاس حتماً بدن ہونا چاہیے بدن کے علاوہ میں اور آپ اس دنیا میں متولد نہیں ہو سکتے ویکان یوں ہم اس دنیا میں exist نہیں کر سکتے بدن کے بغیر اور بدن کی اپنی ریکوارمنٹس ہیں بھوک ہے پیاس ہے اور سیکشوال ڈیزائرز ہیں یہ اس دنیا کے پرسپیکٹیف سے دیکھیں اس مادی بدن کے پرسپیکٹیف سے دیکھیں تو اس کی ایک یہ نیڈ ہے اور اس وجہ سے نبی اکرم فرمارے ہیں کہ منتظہ وجہ احرزہ نصف دی نہیں ییس اگر میں عالم برزخ میں چلے جاؤں تو عالم برزخ کے اندر ییس وہاں پر یہ جسمانی نیڈ نہیں ہیں اوکی لیکن جب تک میں اس دنیا کے اندر ہوں تو ییس سب کو یہ نیڈ ہیں تمام انسانوں کے اندر یہ ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ تم کیوں ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہو جن چیزوں کو میں نے حلال قرار دیا ہے اب نبی اکرم اس حدیث میں جو آپ کے سامنے پیش کی وہ کیا فرما رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ یہ لے سکتے ہیں کہ بھائی اگر تمہیں سیکشوال لذتیں اٹھانی ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے حلال طریقے سے اٹھاؤ حرام طریقے سے مت اٹھاؤ ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں شاڑی ڈیلے کرو پہلے اپنے آپ کو سپیریچولی بناو پولیٹیکلی بناو پہلے نظام کے لئے کام کرو یہ کرو وہ کرو اس کے بعد تم اپنی اس نیٹ کو فلفل کرو یہ غلط ہے I'm sorry this is the wrong sign this is not what اسلام is saying over here اب اس کے فیزیکل ایفیکٹس بھی ہیں شادی ڈیلے کرنے کے شادی کرنے کے فیزیکل ایفیکٹس کیا ہیں منفی ایفیکٹس منفی آفٹر ایفیکٹس آپ دیکھیں یہ تو خود ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں یہ تو سائنس بھی کہتی ہے کہ جو افراد جو بیچلرز جو یومن بینگز دیر سے شادی کرتے ہیں آپ دیکھیں ان یومن بینگز اس ہزبن اور وائف کو بچے پیدا کرنے میں دکت ہوتی پرابلم ہوتی ہے میڈیکل احتبار سے پھر وہ جاتے ہیں یہاں وہاں علاج کرانے کے لئے آئی وی ایف اور آئی ایو آئی اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی ایک اہم دنین وجہ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ تم نے دیر سے شادی کی ہے جوانی میں اگر شادی کی ہوتی تو یہ پرابلم ایجاد نہیں ہوتی یہ سب کو معلومی ہے وہ کوئی بات نہیں جو میں کہیں آسمان سے کہہ رہا ہوں یہ سب گوگل ڈاٹ کام چیک یہاں پر تیسوا پوائنٹ میرا یہ بنتا ہے وہ یہ کہ ساحل صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایک بیچلر لڑکا یا لڑکی فر ایکزامپل شادی نہیں کرتے ان کو وہ فیزیکل نیڈ کا احساس ہو رہا ہے دوسری طرح سے آپ ان کو یہ ایڈوائز دے رہے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو سپیریچولی پولٹیکلی وہ کیارکٹر بیلڈنگ تم اپنے اندر ایجاد کرو اس موریلٹی کے لیول تک تم پہنچو بے شک تمہیں دو سال لگے اب یہ ساحل صاحب نے نہیں بتا ہے کتنے سال لگیں گے اس کو آپ روڈ میپ تو بتاؤں پھر وہ بھی نہیں بتا رہے اب اگر خدا نخواستہ اس شخص کے اندر اس بیچلر کے اندر جو لسٹ ہے جو ڈیزائر ہے اس کو تغیان مل جاتا ہے وہ اعتدال سے اب اس کو قابل کنٹرول نہیں ہے اس کے لئے وہ کیا کرے گا وہ اگر وہ زنا کی طرف جائے گا اس سے زنا کا حرام عمل اگر وہ انجام دیتا ہے تو کون جواب دے ہوگا پھر کون جواب دے ہوگا آپ جواب دیں گے روز قیامت یا نہیں دیں گے یہ جو جوان ہیں اگر ہم بیس سال پہلے کو چھوڑ بیس سال پہلے سوشل میڈیا اتنا حاکم نہیں تھا لیکن اب ہر یوت کے پاس انسٹا ہے فیس بک ہے جب بھی وہ کھولتا ہے بولیوڈ ایکٹرز ایکٹرسز لولیوڈ ایکٹرز ایکٹرسز نامہرم کی تصاویر ہیں زائر سی بات ہے روزانہ ان تصاویر کو دیکھ کے ایک کم از کم شادی شدہ کپل کی بات نہیں کہنا ہو ایک بیچلر جب ان کو دیکھتا ہے روزانہ موبائل پر تو اس کی شہوت کو جو لا شعوری طور پر اس کے اندر یہ نیڈ ایجاد ہوتی ہے اور وہ فیل کرتا ہے اب یہاں پر اس کے پاس جوب نہیں ہے ہم نے کیا کیا وہ شادی کو اتنا ایکسپنسیو بنا دیا ہے جہے اس کے نام پر فلان کے نام پر جوب کے نام پر لڑکی والوں کے الگ ڈیمانڈز ہیں لڑکے والوں کے الگ ڈیمانڈز ہیں ان دی اینڈ شادی ڈیلے ہو جاتی ہے اور یہ جوان حرام عمل پر مجبور ہو جاتا ہے کیا کرے گا یہ پھر دوسری طرح سے ہم اسلام کے نام پر یہ موٹیویٹ کرتے ہیں موٹیویشنل سپیکر کے اس عنوان کے تحت کہ کیونکہ تم اگر ایسے ہی شادی کرو گے تو تم اپنے جیسے دو بچے پیدا کرو گے یہ کیا بات ہے کم آن آپ وہی انڈی اینڈز کا نتیجہ ہوگا جو ویسٹ کے اندر ہے یہ حدیث دیکھیں ظاہراً امام علی علیہ السلام کی ہے یا مجھے کنفرم نہیں ہے یہ حدیث دیکھیں آپ ان شر الناسی عل عزابو بترین لوگ اور بترین انسان وہ ہیں جو بیچلر ہوتے ہیں جو شادی نہیں کرتے یہ اہل البیت علیہ السلام کی حدیث ہے میں نے کہاں آپ اہل البیت کا مطالعہ نہیں کرتے صرف نام لیتے ہیں حسین نے یہ کیا ہے حسین نے قیام کیا ہمیں حسین جیسا بننا چاہیے علی جیسا بننا چاہیے کم آن اہل البیت تو فقط امام علی امام حسین نہیں ہے اہل البیت انہیں چودہ معصومین حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کو ملا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ بارہ امام یہ اہل البیت ہیں اگر آپ اہل البیت مستر ساہل یا مجبوری میں گزار رہا ہے بالاخر بدترین مردوں میں ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ رشتہ نہیں آ رہا ہے پرابلم ہے کوئی نہ کوئی ایشو آ رہا ہے لیکن اس کا ارادہ ہے شادی کرنے کا ماں باپ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ریلیجس موٹیویشنل سپیکرز رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اپنے سو کال کونسپٹس کے ساتھ یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے دیکھیں اب میں آپ کی خدمت میں اہل البیت علیہ السلام کا وہ کونسپٹ بیان کرنا چاہتا ہوں جو وہ میریج کے اوپر بیان کرتے ہیں اس کے وقت میں نے مفصل 14 لیکچرز دیئے ہیں The Family System of the Aہل البیت جو یوٹیوب پہ موجود ہے اس کے اندر آپ دیکھیں اہل البیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کیوں یہ حدیث آئی ہے یہ کیوں امام فرما رہے ہیں کہ بدترین لوگ وہ ہیں جو اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کرنا اس یونیورس کے فطرت کے مطابق ہے مخالف نہیں ہے یعنی جو بیچلر رہتا ہے ہمیشہ یا چالیس سال تک whatever یہ بالاخر یہ فطرت یونیورس کے خلاف چل رہا ہے He is going against the nature and فطرت of this عالم and universe فطرت دیکھیں یہ جو عالم ہے نا یہ جو یونیورس ہے اس کے کچھ اپنے تقوینی اور طبیعی نیچرل لاؤز اور قوانین ہیں اس کا ایک اپنا فلو ہے مکتب اہل البیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ الہی and holy توفیقات تمہارے شامل حال ہو اس کا ایک اہم ترین طریقہ یہ ہے کہ یہ یونیورسل فطرت یہ یونیورسل فطرت اپنے تمام causes and asbaab تمہارے شامل حال کرے تمہارے فلو کے مطابق چلے یعنی what you have to do for example اگر تم نماز پڑھتے ہو تو تم اس عالم کے اپنے نیچرل لاؤز کے مطابق چل رہے ہو اب یہ مفصل بحث ہے اس کے بارے میں میں نہیں جانا چاہا کہ what do you mean نماز جو کہ دینی حکم ہے لیکن اس کا تعلق یونیورسل لاؤز سے کیا ہے اہم ٹوپ ہے کہ یہ مکتب اہل البیت کے اندر اسی طرح اگر میں for example جھوٹ کہتا ہوں خدا نہ خاصتا جھوٹ بولتا ہوں نامحرم کو دیکھتا ہوں تو میں اس یونیورسل فطرت کے flow کے مطابق جا flow کے سوری مخالف جا رہا ہوں اگر میں سچ کہتا ہوں اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرتا ہوں تو اس flow کے مطابق جا رہا ہوں یہ عالم کا flow ہے میں بھی اس flow کے ساتھ میری life بھی اس flow کے مطابق چل رہی ہے اسی طرح مکتب اہل البیت میں اہل البیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو افراد بیچلرز ہیں شادی نہیں کرتے وہ اس یونیورسل flow کے flow یوں جا رہا ہے یہ یوں جا رہا ہے اب وہ جتنے بھی نمازیں پڑھیں جتنے بھی روزیں رکھیں ایسانی کے قبول نہیں ہوں گے لیکن ان کا عمل ناکس رہے گا ہمیشہ اس کمال تک نہیں پہنچے گا ان کی عبادت کمال تک نہیں پہنچے گی اب یہ ساحل صاحب جو اس قدر ریسرچ کرتے ہیں فیزیکس کیمیسٹری کانٹم فیزیکس اور پورٹلز اور ٹیلی پورٹلز کس کے بارے میں بعد میں چونکہ یہ اہل البیت کو ریسرچ نہیں کرتے لہٰذا اس پورٹلز کو پتہ نہیں وہ کیا سمجھیں کچھ اور سمجھنا چاہ رہے ہیں اگر اس پورٹل تک بھی جانا ہے آپ کو شادی کرنی ہوگی کیونکہ شادی سے انسان کی سپیریچوالٹی میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے حتی اگرنا فیزیکل ورلڈ کے مطابق دیکھیں بدنی اعتبار سے بھی دیکھیں تو شادی کرنی کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لیٹ شادی کی ہے اور ان کے انٹرویوز آپ دیکھیں بعد میں کہتے ہیں کہ اے کاش ہم نے جلدی شادی کی ہوتی جلدی شادی کی ہوتی کیونکہ شادی سے انسان کو ایک اللہ یہ نعمت دیتا ہے کہ اب تم دیکھیں بہت اہم ہے یہ بہت اہم ہے یہ ساحل صاحب نہیں سمجھ رہے اس بات کو کہ جو انسان شادی کرتا ہے اب شادی کے بعد یہ بیوی یا یہ شہر اس شخص کے لئے کیا ہو گیا ہے قانونی بن گیا ہے lawful ہے اب یہ آپس میں جب لذت اٹھائیں گے تو اب یہ گیر قانونی نہیں ہوگا قانونی ہوگا لیکن جو زنا کرتا ہے ویسٹ میں جا کے دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے آج کل ویسٹ میں یہی ہو رہا ہے ایک لڑکا ایک بائی فرنڈ اپنی گرل فرنڈ سے شادی کرتا ہے اس سے لذت اٹھاتا ہے وہ بیچاری پریگنٹ ہوتی ہے اس سے بچہ متولد ہوتا ہے یہ شوہر اس کو شوہر تو نہیں ہے بائی فرنڈ ہے شادی تو نہیں کیے انہوں نے یہ بائی فرنڈ اس کو بعد میں کوئی اور لڑکی پسند آ جاتی ہے اب یہ اپنی گرل فرنڈ کو اور بچے کو چھوڑ کر تنہا چھوڑ کر فرار کر جاتا ہے یہ تو روزانہ ہو رہا ہے وہاں پر اب یہ وائف اب یہ سوری گرل فرنڈ کیا کرے گی کچھ نہیں کر سکتی ہے کیوں کیونکہ یہ جو ان کا ریلیشنشپ ہے قانونی نہیں ہے اگر قانونی ہوتا تو یہ کیس کر سکتی تھی بہت کچھ کر سکتی تھی اس فراری شوہر کے خلاف لیکن اب یہ اسلام ہمیں فائدہ دیتا ہے خدا نے یہ ہمیں نعمت دی کہ تم شادی کرو تاکہ اس کے بعد if you want to have pleasures یہ قانونی ہو جائے شریعت کے مطابق ہو جائے شریعہ law کے مطابق ہے یہ ایک پوائنٹ جو شریعت ہمیں فراہم کرتا ہے میں صرف ایک ایڈوائز دوں گا برادر ساحل علیم کو کہ with all due respect اگر آپ کو اس صرح کی باتیں کرنی ہیں یوٹیوب پہ تو بھائی یہ یوٹیوب پہ مت کرو یہ بات ہے یہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ one to one جو آپ کو سوال پوچھتے ہیں یہ private discussions ہیں یہ case to case ڈیفر کرتا ہے یہ person to person ڈیفر کرتا ہے آپ ایسی باتوں کو عمومی نہیں کر سکتے کہ شادی ڈیلے کرو کیونکہ یہ اسلام کے پرنسپل کے خلاف ہے جو چیزیں ہیں جو انسان جو بیچلر یا جو بھی کچھ ہے چاہے شادی شدہ قبل اس کا کوئی problem ہے اور وہ ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو اسلام کے principle کے خلاف ہے اسلام کے اصول کے خلاف ہے اور ممکن ہے اسلام نے وہاں پر کوئی exception رکھاؤ تو اس طرح کے سؤالات کے جوابات یوٹیوب پہ اور جنرل پبلک میں نہیں دیے جاتے یہ ڈیفر کرتا ہے person to person اب مثلا for example اگر کوئی خاتون کو ایک ڈاکٹر کہے آپ کے ساتھ problem یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے بعد ایک اور بچہ پیدا کیا تو آپ کی ہلاکت آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اب میں یہاں پر آؤں اور کہوں کہ دیکھو بچے پیدا نہیں کرنے چاہئے بچے ڈیلے کرو نہیں بھائی یہ تو عمومی نہیں کہا جائے یہ case to case ڈیفر کرتا ہے لہٰذا آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو بعض افراد کے لئے مفید رہی ہوگی اور ہم کوشش کریں ساحل صاحب سے بھی میں ایڈوائز کروں گا ایزر طالب علم کہ بھائی قرآن صحابہ اور اہل البیت کا بھی آپ مطالق کریں امام علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کا مطالق کریں امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ کا مطالق کریں اور اسی طرح بحاد الانوار جو کہ ایک سو دس جلی احادیث کا ایک پورا مجموعہ اللہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کا اس کا مطالق کریں الکافی شیخ کلینی کا مطالق کریں اہل البیت کے آپ ویو پوائنٹس کے بغیر اگر آپ اسلام اپنائیں گے آپ کا اسلام ناقص ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں رسول فرمارے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اور جو ان اس سقلین کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا یہ ہمیشہ یاد رکھیں التماس دعا خدا حافظ